اسلام علیکم ایک نئے ویڈیو میں آپ سب کو خشامدید آج ایک بہت ہی امپورٹن ٹاپک ہے بائیلوجی کا جس کے بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ہومیو سٹیسس تو ڈیئر آپ دیکھیں کہ ہمارے ارگنیزم کی باڈی کی حساب سے دو مین انوارمنٹس ہوتے ہیں ایک انٹرنل انوارمنٹ ایک ایک ایکسٹرنل انوارمنٹ انٹرنل انوارمنٹ جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے باڈی کے اندر ارگنیزم کے باڈی کے اندر کی جو انوارمنٹ کو کہتے ہیں اور ایکسٹرنل انوارمنٹ باڈی کے باہر جو ہماری انوارمنٹ کو کیا کہتے ہیں ہم ایکسٹرنل ہماری ایکسٹرنل جو انوارمنٹ جو ہے وہ فلکچویٹ ہوتے رہتے ہیں وہ ویریابل ہے اس میں ٹیمپریچر کی چینجز آتے رہتے ہیں ملدب اس میں موشیر کی اور بہت سے ایسے چینجز آتے رہتے ہیں تو اس حساب سے باڈی کے اندر کی انوارمنٹ کو مینٹین رکھنے کو کیا کہیں گے ہم ہومیو سٹیسس سروائی کرنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ کسی بھی انوارمنٹ کے لئے باہر کی انوارمنٹ کے حساب سے اپنے اندر کی انوارمنٹ کو ریگلیر کریں اپنے انسیسے انوارمنٹ کو مینٹین رکھنے تو اس کے لئے بہت سے ایسے میکنیزم ہیں جس کی ذریعے سے باڈی کیا کرتا ہے باڈی کے اپنے انٹر چیزے ہیں کا یعنی زور کی جانتے ہیں میکنیزم ہم آپ اگر دیکھیں تو میکنیزم کیسے ہوتا ہے کی ہمیں سٹیس کیسے کرتے ہیں تین چیزیں ہیں جو مین چیزیں ہیں ری سیپٹر کنٹرول سینٹر اور افیکٹر یہاں پہ آپ دیکھیں ڈائیگرام دیکھیں تو یہ ویریابل ہے یہ چینجیز ہوتے رہتے ہیں یہاں سے سٹارٹ کریں جب بھی کوئی چینجیز آتا ہے تو پھر ریسپٹر ریسپٹر کیا ہے ہمارے باڈی کے آرگن جو ریسپٹ کرتا ہے میسیجیز اس کو ہم سنسر بھی کہہ سکتے ہیں سنس کرتا ہے مطلب چیزوں کو پتہ کرتے ہیں تو ویریابل جب بھی چینجیز آتے تو ہماری باڈی آرگن جو ہے ہمارے ریسپٹر جو ہے وہ فوراں ایک میسیج میسیج جاری کرتا ہے کس کو کنٹرول سنٹر کو کنٹرول سنٹر کیا ہوتا ہے برین تو پھر اس کے اگینس کیا ہوتا ہے برین ایک ایفکٹر کو اپنے ہمارے باڈی کی جو آرگن جو ایفکٹر کی طور پر کام کرتے ہیں ان کو میسیج جاری کرتے ہیں کنٹرول مینٹین کرنے کے لیے کس چیز کو ویریابل کو تو یہ اس کی جو ہے میکنیزم ہے ریسپٹر کیا ہوتا ہے یہ کیا کرتا ہے کی ڈیٹیکٹ کرتا ہے چینجز کو ریسپٹر جو ہے یہ چینجز کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے پتہ کرتا ہے کی باہر کی جو انوارمنٹ میں کیا کچھ چینجز آئے ہیں اس کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے اور کنٹرول سنٹر ہمارے برین کیا کرتا ہے انٹیگریٹس ڈیٹا فرام سنسر اینڈ سٹورٹ سیٹ پوائنٹ ڈیٹا یہ میں یہاں سے میسیج لیتا ہے اور کنٹرول سنٹر جو ہے وہ اپنے باڈی کے اندر کی انٹرنل باڈی کے حساب سے وہ میسیج جاری کرتا ہے ایفیکٹر کو اور ایفیکٹر کیا کرتا ہے ایٹیس دی میکنیزم ڈیٹ ہے این ایفیکٹ آن ڈی ویریابل یہ ایفیکٹ کرتے ہیں ویریابل کو باڈی کے اندر جو ہے ایسے کچھ چینجز لاتے ہیں جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے باڈی کے انٹرنل جو انوارمنٹ ہے وہ ایکسٹرنل کی حساب سے منٹین رہتا ہے اس میں آپ کچھ میں آپ لوگوں کو ایکزامپل سے سمجھاؤں گا کی ہومیوسٹیس کیسے ہوتے ہیں اگر آپ دیکھیں کی کوئی وائرس جو ہے ہمارے باڈی کے اندر جب انٹر ہو جاتا ہے تو پھر ہمارے باڈی کی جو ٹیمپریچر جو ہے ہمیں بخار ہونے لگتا ہے اور ٹیمپریچر جو ہوتا ہے ہماری ہائی ہو جاتا ہے تو پھر ٹیمپریچر ہائی ہونے سے کیا ہوتا ہے کہ برین کو میسیج جاتا ہے کہ اندر وائرس آیا ہوا ہے یا کوئی جراسی مغرہ آیا ہوا ہے تو پھر برین کیا کرتا ہے ایمیون سسٹم کو سٹیمولیٹ کرتا ہے اور ہمارے ایمیون سسٹم اس کے انگینسٹ پائٹ کرتا ہے یہ کیا ہے ہمیں اسٹیسی سے اگر ٹیمپریچر کی بحث پہ دیکھیں کی باہر پہ اگر ہمارے ایکسٹرنل انوارمنٹ کی ٹیمپریچر اگر ہائی ہو زیادہ گرمی ہو تو پھر کیا ہوتا ہے ہمارے باڈی کی ٹیمپریچر بھی ہائی ہونے لگتا ہے تو ہمارے سکین اس کو سنس کرتا ہے سکین کیا ہے ریسپٹر ہے ہمارے سکین جو ہے اس جو ہائی ٹیمپریچر کیا کرتا ہے سنس کرتا ہے اور وہ میسیج کنٹرل سنٹر کو دیتا ہے ہمارے برین کو تو پھر اس کے بعد برین کیا کرتا ہے ہمارے جو ہے برین میں ایک پارٹ ہے ہائیپو ہائیپو تھلیمس ہائیپو تھلیمس کو میسیج بھیجتا ہے کی اور یہ ہائیپو تھلیمس جو کیا ہے ایفیکٹر کی طور پر کام کرتا ہے اور ایک سٹیمیلیٹ کرتا ہے کولی پروسس کو ہماری اور ہمارے سویڈ گلین جو ہے اس کو سٹیمیلیٹ کرتے ہیں ہمیں پسینہ آنے لگتا ہے تو پھر ٹھن محسوس ہوتے ہیں یہ ساری جو مینٹیننس کیا ہے اس کو کہتے ہیں ہمیوسٹیس اگر آپ کچھ جانوروں میں آپ دیکھیں تو جب ان کو گرمی لگتی ہے تو وہ زبان باہر نکالتے ہیں اس پروسس کیا کرتے ہیں پینٹنگ کہتے ہیں کچھ الگرنیزم جو ہے پینٹنگ کرتے ہیں وہ زبان کیوں نکالتے ہیں وہ اپنے اندر کی جو ٹیمپریچر جو ہے وہ زیادہ گرمی کے باہر زیادہ ایکسٹرنل گرمی انوارمنٹ میں زیادہ ٹیمپریچر ہائی ہو تو وہ اپنے انٹرنل انوارمنٹ کو کیا کرتے ہیں کول رکھتے ہیں تو یہ بھی ایک ہومیسٹیس کا جو کیا ہے پروسس ہے اگر اب یہ تو ہو گیا ٹیمپریچر آپ مثال دینا چاہیں تو پھر آسمار ریگلیشن جو آگے پڑھیں گے آسمار ریگلیشن جو ہے بہت ہی ایمپارٹن ایک پارٹ ہے ہومیسٹیس کا آسمار ریگلیشن میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے باڑی کے اندر جب پانی زیادہ ہو پانی کی نظبت باہر کی نظبت ہمارے انڈر باڈی کے فلٹس جو ہے وہ زیادہ ہو تو پھر کیا کرتے ہم اس میں یورین جو ہے ریلیش کر دیتے ہیں سویٹ ریلیش کر دیتے ہیں پس انہیں زیادہ کیوں کہ باڈی کے اندر کی جو مینٹیننس سے اس کو برقرار رکھنے کے لیے تو اس اس کو ہم کیا کہیں گے ہومیسٹیس ایک بار ریپیٹ کر رہا ہوں کیس ریسپٹر کنٹرول سینٹر اور ایفکٹر یہ تین چیزیں جو ہے میکنیزم میں آتے ہیں ریسپٹر کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ ڈیٹیکٹ کرتے ہیں وریبلز کو چینجز کو پھر وہ میسیج بھیجتا ہے کنٹرول سینٹر کی طرف کنٹرول سینٹر ہمارا برین ہوتا ہے وہ برین کیا کرتے ہیں ایفکٹر کو سٹیمیلیٹ کرتا ہے ایفکٹر کو میسیج بھیجتا ہے اور ایفکٹر جو ہے آگے فرد پروسس کرتا ہے مینٹین رکھنے کے لیے کس چیز کو چینجز کو تو یہاں تک آپ لوگ کو اچھی طرح سمجھ آگئی ہوگی امید ہے پلیز اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئے تو ہماری چینل سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کریں ایندہ بھی ہمارے ساتھ جڑے رہیں بائیولوجی کی نئے ٹاپکس پر ویڈیوز بناتے رہیں گے اور آپ لوگ کو شیئر کرتے رہیں گے تینکیو سو مچ موسیقی